مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں شکریہ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اور لائک شیئر دو ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بی نسائن آپ کے علم میں ہیں کہ آج ہم تازیتی سفر پر ہیں استاد محترم حضرت مولانا محمد عارف قاسمی صاحب داموڈ پرکاتوہم کے والد گرامی جو پچھلے ہفتے اب اشارہ ایک ہفتہ بھی ہوا نہیں ہے تو اسی ہفتے میں حضرت والا اس دنیا سے رہلکت فرما گئے تھے آج ہم تازیت کے لئے حضرت استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں لیکن اس سے پہلے کہ استاد محترم کی خدمت میں پہنچیں ہم برادر عزیز حضرت قارین ناصر صاحب جو استاد محترم کے بھائی ہیں تو پہلے ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف اکتے ہیں جناب قارین ناصر صاحب ملاقات کرا رہے ہیں ہم آپ کی اور آپ سے بات بھی کرائیں گے انشاءاللہ تو ہم اپنی طرف سے بھی اور اپنی پوری سبسکرائبر فیملی کی طرف سے اس پوری فیملی کو اصل میں تازیت پیش کرتے ہیں اور تازیت کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پہلے ایک مرتبہ ترخواست کی تھی آپ کے علم میں ہوگی حضرت مفتی خالق قسم صاحب نے بھی آپ سے کہا تھا اپنے چینل کے واسطے سے اور ہم نے بھی کہا تھا کہ جب بھی چونکہ مفتی صاحب نے آپ کو یاد دلایا تھا میں بتایا تھا میں ایک بار یاد دلا دوں کہ حضرت مولانا عارف صاحب سے جو ہم رخصت ہو رہے تھے جنازے کی تدفیل کے بعد تو حضرت والا نے بہت رقت انگیز طریقے سے ایک جملہ ہمیں کہا تھا اور وہ شاید ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا وہ فرمایا تھا جب بھی میری یا میرے والا صاحب کی آپ کو یاد آئے تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ تب ہی ان کو عیسال سواب ضرور کریں اسی طرح سے میں بھی آپ سے اگزارش کرتا ہوں کہ آپ چکے الحمدللہ دروشیف پڑھنے والے فیملی ہیں ہمیں دیکھنے والے سارے لوگ دروشیف پڑھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دروشیف میں حضرت والد اے گرامی مرحوم رحمت اللہ علیہ کو بھی عیسال سواب کے طور پر یاد رکھا کریں اور ان کے لئے دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کی بھی دعا کیا کریں جہاں وہیں اس پوری فیملی کے لئے چونکہ اب یہ ایک بھئی جب باپ کا سہارا ظاہر بات ہے کہ ایک بڑے تھے وہ پوری فیملی کے جب بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو فیملی جو ہے ایک دم ٹوٹ کر رہ جاتی ہے ایک سہارا تھا جو ختم ہوا تو اس پوری فیملی کے لئے بھی صبر کی آپ دعا کیا کریں والد کا نعمل بدل تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال اللہ رب العزت صبر کا عجر عطا فرمائے اور وہ ان کے لئے نعمل بدل بن جائے ہم بات کریں گے پہلے ہم مفتی خالی صاحب سے چاہیں گے کہ وہ کچھ کہیں گے پھر قاری نصر صاحب بھی آپ سے کچھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے اور مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے تمام ہی باتیں آپ کو معلوم ہو چکی ہیں تو اس وقت میں زیادہ لمبی چھوڑی گفتگو نہ کرتے ہوئے صریف یہی کہوں گا کہ حضرت والے کے والد محترم جو ہمارے بھی والد ہیں سرپرست تھے تو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور خاص طور سے جو ان کے جو پسماندگان ہیں اللہ رب العزت انہیں صبر جمیل عطا فرمائے دکھی اس گھڑی میں ہم تمام ہی لوگ حضرت والے جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب قاری ناصر صاحب اور ہمارے استاذ محترم جن سے بھی ہم ملاقات آپ کی کرائیں گے ان سب کو جتنے بھی متعلقین ہیں دوشتوں احبابیں اللہ رب العزت سبھی کو صبر جمیل عطا فرمائے میں اس وقت درخواست کروں گا جناب قاری ناصر صاحب دامت برکاتہ ہمالعلیہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدوہ نصر اللہ علیہ رسول کریم تمام باتیں تو آپ حضرات کے سامنے آئی چکی ہیں میری بتانے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے فی الحال لیکن میں تھوڑا میں بھی تعارف فراد ہوں آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں اور دونوں ہستیاں آپ حضرات سے متعارف ہیں حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ ہمالعلیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد خالی صاحب دامت برکاتہ ہمالعلیہ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ ہم اور میں نے ایک ہی مکتب میں ایک ہی مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ اور میری درسی ساتھی رہے ہیں میرے بہت ہی جگری دوست رہے ہیں الحمدللہ اور جہاں ہم تعلیم حاصل کرتے تھے تو ایک ہی استاد کے بعد جن کا بار بار ذکر آ رہا ہے میرے بھی استاد مہترم حضرت مولانا مفتی حمد عارف صاحب دامت برکات اکن عالیہ امام خطیب شاہی جام عزیز سکندر آباد میرے بڑے بھائی بھی ہوتے ہیں میرے بھی استاد ہیں الحمدللہ اور آپ حضرات کے بھی استاد ہیں تو ہم نے ان سے ہی تعلیم حاصل کی ہے اور انہی کا ہی فیض ہے جو آپ حضرات کے سامنے موجود ہے اور ماشاءاللہ آج جو ایک کام کر رہے ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب اور مفتی خالص صاحب ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر الحمدللہ لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ اور بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں مہرحال آج صبح میں مدد سے پڑھا رہا تھا میں ایک چھوٹا سا مکتب بھی چلاتا ہوں الحمدللہ مفتی صاحب کا میسیز آتا ہے ہم کچھ ہی دیر میں آپ کے یہاں پہنچ رہے ہیں تازیتی سلسلے میں تو میں نے کہا الحمدللہ تشریف لائیے آپ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں مفتی خالص صاحب بھی تشریف لائے ہیں غریب خانے پر اور والید محترین کے سلسلے میں انہیں دو تین کلپ اور بھی بنائیے اس سے قبل تو میں بھی تھوڑا بتاتا چلوں میرے والید محترم حضرت الحاج حافظ محمود الحسن صاحب اپنے بچپن کا واقعہ اکثر بتایا کرتے تھے کہ بیٹا جب میں چھوٹا سا تھا تو حضرت مولانا یاسین صاحب تو وہ بتایا کرتے تھے میرے والید محترم مرخوم کہ میرے استاد تھے حضرت مولانا یاسین صاحب جو باغو والی مزفنہ سے تعلق رکھتے تھے تو برتبورے گاؤں ہیں ملاؤٹی کے پاس اس سے قبل وہ لاور میں رہے جو زلہ میرٹ میں ہے ہمارے ابائی وطن کے پاس میں تو اس وقت ہی بتایا کرتے تھے کہ جہاں بھی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا پروگرام ہوا کرتا تھا تو میرے استاد میں ساتھ لے جائے کرتے تھے ہمیشہ کہ بھی فلان جنگہ پر حضرت مدنی تشریف لا رہے ہیں آج وہاں چلنا ہے تو والید صاحب بتایا کرتے تھے کہ میرے یاد نہیں آتا کہ کوئی ایسا پروگرام ہوا ہو جو ہم نے مسک یعنی چھوڑ دیا ہو جہاں بھی پروگرام ہوا کرتے تھے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کہ تو والید صاحب اور ان کے استاد محترم حضرت مرانا یاسین صاحب نمبر اللہ عمر قدو ساتھ جائے کرتے تھے اور دو تین مرتبہ واقعہ سے پیش آیا کہ والید محترم ان کے استاد محترم تشریف لے گے دیوبند حضرت کی خان کا پر حضرت مدنی رحمت اللہ خان کا پر تو دیکھا دستر خان لگا ہوا ہے تو دیکھا تو حضرت مدنی دیکھا ہے مرانا یاسین صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں تو اندر بلا لیا کہ آئیے تشریف لائیے تو والی صاحب کہہ نے میں بھی اندر چلا گیا تو دستر خان لگا ہوا تھا تو حضرت مرانا یاسین صاحب نمبر اللہ عنہ قدو سامنے بیٹھ گے حضرت مدنی کے تو جنگہ نہیں ملی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے بیٹا یہاں آجاؤں میرے پاس وہ اپنی پلیٹ کھانا کھلایا والید محترم کو والی صاحب نے کہا کئی مرتب ایسا ہوا ہے کہ میں نے حضرت مدنی کے ساتھ کھانا کھایا ہے ان کے پلیٹ میں ہی ان کے دستر خان پہ ہی تو یہ واقعات والی صاحب بتایا کرتے تھے بہرحال لمبی تفصیل ہے پہلے بھی سے پہلے مفتی صاحب نے مفتی خالی صاحب نے ماشاءاللہ بہرحال میں تو کچھ کہنے سے قاسر ہوں اور حضرت علماء اکرام تشریف فرما ہے بڑے کیبار علماء ہیں یہاں پر ان کے صاحب نے کہا لفت کچھ آئی کروں بہرحال بس بہتنے نہیں کہوں گا کہ آپ حضرت سبھی درخواست ہیں میرے والید محترم کے لئے آپ بھی اگر ہو سکتا تو یہ صاحب میرے والید محترم کے لئے فرمایئے رزاک اللہ بس اتنے کاری اللہ کو رزائے خلال السلام علیکم حمد اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ